آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں ہم نوامان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خلال سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی سے باہر نکلیں مطلب بہت ہو گیا چودہ مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے دو دھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکو ہیں وہ مسئلے پر حل کرے ہیں ہماری جان چھوڑے ہیں اگرانہ بھی آج کار مشکل ہے آپ کی مہربانی کیا آپ نے حمد کر کے انصاف کیا آپ کا بہت شکریہ ابھی رعوب فلسن کو بھی پیش کیا جا رہا ہے اس پہ کیا کہیں گیا بس بزی ہیں وہ ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں اسی کام کنگئے ہیں یہ منادر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے جیسا کہ سنم جوید نے کہا کہ انہوں نے جج افصل مجوکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو عدد کیس پہ فیصلہ سنایا کورٹ کے مناظر ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیڑ میں یہاں رعوب فلسن صاحب کو پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے سنم ابھی یہاں پہنچی تھی یہاں جج افصل مجوکہ کی عدالت میں اور اب سنم یہاں سے نکل رہی ہے کل جو گرفتار کیا گیا ہے طریقہ انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ سے حواتین کو لوگ فلسن کو اس پہ کیا گیا ہے بھائی دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خاص سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی سے باہر نکلیں مطلب بہت ہو گیا چودہ مینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکو ہیں وہ مسئلے پر حل کرے ہماری جان چھوڑے ہمارے پر دہت ٹائپ کی ٹرم ہی انٹریڈیوز ہو رہی ہے ابھی کیا کرے ہیں ہم ہی بچے ہیں صرف شکریہ یہ منادر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کوٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ڈھو فرسن کو بھی پیش کیا جائے گا کوئی بھی تنقید کر رہا ہے اب تو جن جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو وہ بھی کر رہے ہیں جن کو تنقید ہو پھر کہتے ہیں ہر معاملہ سیاسی گھر دیا تو جب ہر معاملے میں بھج جائیں گے اور سیاسی بات کریں گے تو پھر ہاری شوی سیاسی ہی ہوگا پھر اور کیا ہو میں چاہتی تھی کہ جب مجھے کبھی موقع ملیا تو میں مریم نواز کا شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا جو مشورے دینے والے تھے بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی تو بڑی مہربانی یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں اپنے باس جو خان صاحب کو بہتر لگے گا تو کیا آپ دکار کریں گی مریم نواز کو دینے کی چکر میں چودہ مینے سے جیل میں ہوں میں آگے بھی وہ ہی کریں گے ظاہری بات ہے ابھی امران بیاز باقی آپ کو لگتا میں نے کچھ میں آگ لگائی تھی مریم نواز کو دینے کہ آپ تیار ہے سمجھ جاوید آ رہی ہے میں تو مجھے لگتا ان کے حواسوں پر سوار ہو گئی ہوں جس طرح وہ اپنے ایک ایک بندے سے پریس کانفرنس کرا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں مدب چلیں پہلے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں ابھی آپ کو جس طرح بھی ملی آپ سی اے میں مطبع تھوڑا تو اس کی عزت رکھیں اپنے او دے کی اپنی کرسی کی اب یہ پرسنل ہی ہو جائے اور اس کو آکے مطبع اور کسی کا سپریم کورٹ میں نہیں ہے میرے کیلئے کی چیلنج ہو رہا ہے تو مطبع اتنی کھلے ہام چیزیں کریں تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں کرترسائز نہ کیا جائے تو پھر اس طرح جب کھلے ہام چیزیں کریں گے پھر باتیں بھی سنیں گے پھر اپنی باری ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے باتیں لگاؤ تو پھر یہ پرچے ہو جاتے درست کر دی گئے اچھا سنو جبید یہ بتائیے گا کہ مریم نواز گہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے اس نے جو ہے سیلف رسپیکٹ کو بان کرنے پڑتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی میں نے ایکشلی ان کا وہی انٹرویو کوٹ کیا تھا وہ جو انہوں نے بولا تھا مجھے اگزیکٹ تو یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ جوڑنا پڑتا ہے ہاتھوں کو اور پتہ نہیں کیا چھکانا پڑتا اور یہ وہ کر گئے میں نے وہی کوٹ کیا تھا پتہ نہیں لوگوں اور ہی طرح افینڈ ہو گئے بارال انہوں نے یہ رستے خود بتائے ہمیں کہ مجھے آتے ہیں آمید ہم نے تو کبھی کلیم کی ہے ہم تو کبھی کہ ہم نے کبھی کائی نہیں ہم ہم آفیا لے کے نکلے ہیں ہمیں تو ابھی بھی اتنے مقدموں میں ہونے کے بات بھی یہاں سے کھوڑ سے بھائی نہیں نکل رہی بھائی کہ پہلے گاڑی ہے تو پیری بیٹھ کے جا سکیں کوئی پتہ نہیں باہر پکڑنے والے بیٹھے ہوں تو ہم آفیا مان کے نکلے نہیں ہیں تو ہمیں پکڑ نہیں